سنگ پریوار سے تعلق رکھنے والا مسلمانوں کا ایک گروپ یکساں سیویل کوڈ آبادی پر قابو پانے مدرسہ سروے جیسے متنازہ معاملات کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں نافذ کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے حال ہی میں سنگ پریوار سے وابستہ بھارت فرسٹ نامی تنظیم کی بینگلور میں دو روزہ میٹنگ منقض ہوئی اس میٹنگ کے بعد سنگ پریوار سے تعلق رکھنے والے چند مسلم دانشوروں نے کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت اور بی جے پی کے ریاستی صدر نلین کمار کٹیل سے ملاقات کی یکساں سیویل کوڈ آبادی کا مسئلہ دینی مدارس اور وقف کے معاملات پر میمورنڈم پیش کیا بھارت فرسٹ کی میٹنگ اور اس کے بعد گورنر اور بی جے پی کے ریاستی صدر سے ہوئی ملاقاتوں میں شامل بی جے پی اقلیتی مورچے کے سینئر لیڈر مزمل احمد بابو نے اس پورے معاملے کی تفصیلات جنوبی نیوز کو پیش کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ بھارت فرسٹ میٹنگ میں جو فیصلے لیے گئے ہیں کیا آپ اسے اتفاق رکھتے ہیں پوشتہ مہنے کے سترہ وٹہ تاریخ کو جناب سیرا خوریشی صاحب جو سپریم کورٹ کے وقت ہے ان کی صدارت میں ایک میٹنگ میں نقد ہوئی راستیا مسلمان کی ایک شاک ہے بھارت فرسٹ جو دو ہزار پہلے آج تو شروع بھی تو اس حساب سے جو ہے یہ میٹنگ میں جو ہے ریزولیشن پاس کیا ہے تو ریزولیشن چار مردوں کو پاس کیا ہے پہلا جو ہے کامل سیویل کرب کو جو ہے ویلکم کیے ہیں دوسرا جو ہے مدرسوں کا سروے ہے اس تعلق سے ویلکم کیے ہیں تیسرا جو ہے پاپلیشن کنٹرل ہے اس تعلق سے ویلکم کیے ہیں چوتھا جو ہے وقت پراپرٹیز کو جو ہے برابر اس طریقے سے میگرانی کرنا ان کی تحشیخ اور تحقیقات کرنے کا ہے اس پر ویلکم کیے ہیں تو یہ چیزوں پہ جو ہے اور اس کا ایک ریزولیشن پاس کر کے ونیس تاریخ سپٹیمبر ونیس سپٹیمبر دوہزار بائی اس کا ایک ریزولیشن باق قیدہ کروڑنر کے ہاتھوں میں دیئے ہیں اور بی جے پی کے اردکش نویل کبھر کٹیل جی کے بات میں بھی سوپے ہیں تو اس کے تعلق سے بہت اچھے اچھے ویچار لے کر آئے ہیں بھارت فرسٹ اس میں مہدی جی کے ابھی مدرساک جو ہے نظامات خیلی خسم کے اٹھ رہے ہیں تو اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ مدرسوں کے تعلق سے مدرسوں میں جو ہے دنیاوی تعلق کے لیے بھی پرمیشن گرانڈ کریں گرانڈ کر کے جو ہے جہاں تک ہو سکے مسلمان جیسا مہدی جی کا سپنا ہے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں ٹمپیٹر تو اس کو ساکار کرنا ہے تو اس کو جو ہے سرانجام ہوتا ہے مہدی جی کے ایک سپیٹن میں سنا تھا کہ مہدی جی کا اللہ کا نام لیا اس کے بعد میں تعلق کا اس کے قرآن میں ہو رہا ہے تو یہ چیز ہم صرف قرآن کے تک میں ایک نا پیکٹیکل میں لانا ہے یا کہ جو ہے ہمارے قوم کو آگے بڑھانا ہر طریقے سے قوم ہر فیلم میں آگے بڑھنا مگر جو ہے تعلیم کی نظرے سے جو دیکھیں تو ہمارے قوم کو بہت بہت محنت کرنے ہیں اور ہمارے علماء سے بھی گزاری ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کے طرف بھی توجہ دیں بچوں کو تعلیم لیں ان کو ایک مجاہد بنا کے نکالیں مجاہد ان کے ساتھ مارکیٹ کا نہیں دینی مجاہد بنا ہے اور طریقے نبی مسلم جو سنت سے زندگی گزارے ان سنتوں پر عمل پر ہونے کی کوشش کر کے ہمارے قوم کو آگے بڑھانے اور ایک مثال بنا کے پیش کریں بلکہ میری گزاریش ہے مدر سے پری کے روح شکر ہیں مدر دیکھئے چھوڑی ایک دیوازہ دی شکر سعودہ کا جاتا ہے شکر نے تو ہمارے کو کیا ہے جب ہم پاکھ ہیں ہم کھلے ہیں اور صاف دل ہیں تو آکے چکر نے دو کیا نقصان ہے اس میں مدرسوں کو آکے چکر کریں تو کیا بھی ہمیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے اگر آپ کو تقشیر کرے ہیں تو اس میں باخدہ آپ کو انوالمنٹ ہے آپ کا تو آپ کو خوشوہ کرتے ہیں جب خوشوہ نہیں تو اللہ تعالی بھی تمہاری مدد کرتا ہے یعنی کہ آپ ہندوزوں ایجنٹہ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں ہندوزوں ایجنٹہ ایمپلیمنٹ کرنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا جو اچھی بات ہے اب ہمارے انوار بانے پانی ساپ کا یہ رپورٹ آیا ہے کہ دو لاکھ تیس ہزار کروڑ کی پرپورٹیز کرنا ٹکا کے انفر جو ہے علم غلم کی مسلم لیڈریز ملکے تو اس کا ہمیں اجاز پرتار کرنے سے جو پتا چل جاتا ہے کہ کیا ہوا صرف کرنا ٹکا میں اتنے ویلی کی پرپورٹی ہوئے تو ہالے اور انگیا کے اتنے پرپورٹی ہوگی تو اس کے سانے کے لئے نقصان کیا ہے اس کا تحقیق کے لئے نقصان کیا ہے بتاؤ اگر وقت کے پرپورٹیز پورا دیفنس کے بعد میں جو ہے رہی میں اس کے بعد میں تیسے نمبر پر وقت پر بسکاتا ہے دوستان میں تو وقت پرپورٹیز کے پورے برابر طریقے سے ہمارے مسلم دیندار بھائی استعمال کر لئے وقت کے جتے بھی عددار ہیں انڈیا کے سب سیتھیک فریسے ٹھیک طریقے سے اس کا ایکلائز کر لئے تو ہمارے قوم ذکاک کی بھی مہتاج نہیں دیتے کسی کی خیر خیر آپ کی مہتاج نہیں دیتے سب ڈیپنڈنٹ رہتی ہے ہمارے قوم ہندوستان جو ہے مختلف مزاہد ذات اور کلچر کا ملک ہے کیا آپ اسے ختم کرنا چاہے یونی فارم سیل کو ڈلاتا ہے یہ سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے یہ باغیچہ ہے جس پہ ہر قسم کے پھول دیتے ہیں ہر قسم کے پھول کے ہر قسم کے الگ الگ خوشبو آتے ہیں یہ ختم ہوگا ہے جب ہندوستان میں آئے ہیں تو جب ہندوستانی ہے تو ہم اسے کامل سیل کوٹ لانے میں لپسان کیا بتاؤ کامل سیل کوٹ لانے میں لپسان ہی نہیں ہے میں دیکھے صرف ایک مذہب کی کام چلے گی مذہب نہیں بس کامل سیل کوٹ پہ ہری ایک کا یہ میں بکشوڑا لے کے ہی کام ہوتا ہے نا ہری ایک کا مکشوڑا لے کے کام ہندو تو اگر پر تھوڑی کام ہوتا ہے ہر تریخی سے کام ہوتا ہے آخر کیا چاہ رہے آپ لوگ دیش ترقی کریں بھاجپا اور بھارتفرس چاہ رہے کہ دیش ترقی کریں آگے بڑھیں دنیا بھر میں ہمارا نام بھر ہندوستان کا یہ ہی ہمارا بدہ ہے منشاہ ہے یعنی کہ مائنورٹس کے پیلنگز اور ان کے سوچ کے خلاف جا کر آپ ملک کو ترقی میں لے کسی کے سوچ کے خلاف اور کسی کی تاثرات پر کیس پہنچانا ہمارا بھارتفرس کا محصب نہیں ہے بھارتفرس کا پہلیہ اور فرس پرسٹ یہ ہے دیش کو ترقی میں لائے منہ بیناٹس کو ترقی میں لائے مسلم انٹیلیکشنز کو تقسیر میں ترقی میں لائے کیونکہ بھارت فرسٹ میں جائے مسلم انٹیلیکشنز کی آگلیزیم ہے اس کے خلاف جانے مائنورٹیز رہے ہیں سامن کامل سیویل کو اعلانے سے مقصد کہا ہے مجھے پہلے آپ یہ بتائیے حریر کوئی کی خانون ہوتا نہ دیں حریر کوئی مسلم سکھ کی عیسائی سب کوئی کی خانون ہوتا ہے لیکن یہاں پر یعنی کی انڈائیورسٹی ہے نہیں یہاں تک میں سمسل نہیں ہوگی اور دیش مرکود ہوگا ہے میرا قیال ہے دوسرے مذہب کو ریسپیکٹ کرنا ان کے قدر کرنا اور ان کے فیلنس کو دیکھیں اللہ میں اقبال کا اچھے رہی ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بے رکھنا ہندی ہیں ہم مطن ہیں ہندوستان ہمارا تو اسی اعتبار سے کانڈیفرسیفکیشن ہوتا ہے کانڈیوائیڈرگی ہوتا ہوتا ہے پاپولیشن کانٹرول کا جو کانون ہے بلکل نہیں بلکل نہیں ہر دیکھو خود یہ پاپولیشن کانٹرول کا جو ہے سٹارٹ کرنے والا تمہارا سنجھے کانجی صاحب ہے حروم چھتکا زون کے صرف مصاربانوں کے زون کے کہ ہمارے آدمیوں کے آنکھوں میں پڑھا پڑ گیا ہے آج بھی دلی گواہ ہیں آج بھی جیمعید مسجد کے ایسید لوگ گواہ ہیں پاپولیشن کا مسئلہ جو ہے صرف ایک مذہب سے کامل نہیں جہاں پر غریبی ہے جہاں پر اسماندگی ہے تو وہاں پر یہ مسئلہ ہے دیکھئے آپ کیوں نہیں جائے اسماندگی اور غریبی اور ناکھاندگی کو دور نہیں کر رہے ہیں تو ان لوگ کو خوشی شوزی ہوئی کر رہے ہیں کہ پاسماندگی مجبوری غریبی یہ دور کرنے کی کوشش ٹریکٹیکل کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے جو پہلے کے حالات اور تھے آج کے حالات اور ہے آج کا مہنکہ یہ آسپان چھوڑی ناصف کے ہیدوستان میں بلکہ سارے ورل میں مہنگائی آگے بڑھ رہی ہے تو یہاں میں مثال کے طور پر دیتا ہوں یہاں پیٹرول سعویو پر چیلر ہے پاکستان میں جو دو سو ساٹھ روپی ہے پیٹرول کیا پاکستان میں بہنگائی نہیں ہے کہ بتاؤ یہاں سے ہمارے مسلمان بھائی بیندار بھائی یہاں جو ہے پارٹیشن کے بعد میں جو ہے جو مسلمان پاکستان میں رہے گئے آج بھی اور مہاجیر کہلاتے ہیں آج بھی جو ان کو پاکستانی بھول کے نہیں بھولتے ہیں مہاجیر بنا کے دنگے فضاد کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں جو ہے ہر اعتبار سے ہمارے لیبرٹی ہے کہ الیکشن کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہر ہر کام کرنے کے لیے ہمارے باقیدہ پورے طریقے سے حصہ دیتے ہیں اور پورے بوقع دیتے ہیں کہ ہم کھل کر گورنمنٹ میں ہیں جیمارکرٹک گورنمنٹ مجھے باقیدہ ہمارے کوئی بولنے کا حق یہاں کی دیا تھا ہندوستان کے گورنمنٹ بھارت دیش کی گورنمنٹ دیتی ہے پاکستان میں چلے جاؤ دوسرے بھگردیش میں جاؤ پاکست ہو یا مسلم راستے امجھ ہو یہاں جو مسلمان ہیں وہ سن پریوار کے نمائندے ہیں لن کے مسلمانوں کے نمائندے مسلمانوں کے نمائندے یہ آپ کی غلط چاہمی ہے مسلمانوں کے نمائندے بولکے راستے آپ مسلم بنجھ بولکے لائے ہیں راستے آپ مسلم بنجھ بولکے لائے ہیں تو مسلمہ مسلم طبقے کا ساتھ نہیں ہے یہ بات کہی جاتی ہے یہ افعہ ہے کانگریز والوں کی مسلم خن طبقہ کتنا ہے بی جی پی کے انگر میں پتہ یہ مسلم طرقہ کتنا ہے میں خیراؤں کہ ہمارے قوم جو بلکے جو ہے دیش کو آگے بڑھائیں میں نے ایک ہی مقصد ہے دیش کو آگے بڑھائیں بیت بھاؤ چھوڑیں ذات پات کے جھلے چھوڑیں ترقی کے طرف آگے بڑھیں عمل و عمان کے طرف آگے بڑھیں توسی کے طرف آگے بڑھیں جب ہی جم سر حسن جو محبت کا ایک سترکی سر جو محبت کا جو مطاہرہ پیش کیے ہو آپ کی چالیس سالہ زندگی ترسٹھ سالہ زندگی تھی جو چالیس سالہ زندگی میں جو ہے نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پر سے دینداری دکھائے عمانت داری دکھائے وہ چیز پر ہم لوگ عمل پر آیا تو انشاءاللہ قبرت اللہ ضرور ساتھ دے گا آپ کی یہی پارٹے کے نبیت دعوین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھیں اس کے تعلق سے میں آپ کو بتایا کہ پانچ بھی ایک سا نہیں ہوتے ایک گھر میں پانچ بچے ہو پانچ بھی ہم خیال نہیں ہوتے ہر قوم میں نہ صرف کہ ہندویوں میں یا مسلمانوں میں کرسچن میں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایک غلط نکل جاتا ہے اس کیوں ملے نہیں کرنا میجارٹی کی پیچھے دیکھنا ہے کہ میجارٹی کا کیا ہے بلکہ ایک ہاتھ اور اچھا گھر کوئی غلطی کہتا ہے سہارے ہاتھ اور اچھا بھائیوں دوپر ایک ٹومت آ جاتی ہے اب وہ صرف سے سوچنا نہیں چاہیے نیانو بینڈر کے سوچنا نہیں ہے پوارڈ بینڈر وسیط نباق سے سوچے تو ہر چیز کا حل نکلتا ہے انشاءاللہ